اگر سبگوزہ کے اندر دوست گوہ ہے آپ کا تعلق ہے اٹھارہ تاریخ کو وہاں پہ انشاءاللہ جلسہ ہوگا انیس تاریخ کو پشاور کے اندر ہوگا بیس تاریخ کو کوئٹہ کے اندر ہوگا کوئٹہ والے جلسوں پہ پنڈی کا کوئی بندانی ہوگا یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہر پروپیگنڈے کا جواب آپ کو دینا ہے اکیس تاریخ کو ہیڈ پارٹر کے میران میں مجمع لگے گا اور میں نے سٹلیٹ ٹاؤن میں کہا تھا جب آپ تشریف لائے تھے کہ وہ افتتا تھا آپ اس کا اور جس دن پنڈال لگے گا ہیڈ پارٹر کے سامنے اللہ گواہ ہے آپ دیکھیں گے اور پنڈی اسلام آباد کی روڈوں کے اوپر لیبر یونین کے علاوہ آپ کو کوئی دوسری چیز نظر نہیں آئے گی ہمارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں 20 تاریخ کو لاہور سیڈیو کے میدان میں آپ کو جلسہ ہوگا 20 تاریخ کو انشاءاللہ فیصلہ بہت سیڈیو کے اندر شما کے پروانوں کا ملہ لگے گا اور 25 تاریخ کو بیرس مقت جو جلسے ہوں گے ہمارے اور آپ کے لیڈر بڑے باہی صدر یونین کے شاید ایو خان کراچی سیڈیو کے اندر جلسہ کریں گے اور ہم سب انشاءاللہ ملتان سیڈیو کے اندر پروگرام کریں گے آج وہ پکتنی بند 12 بجے استعارات آپ کو مل جائیں گے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں جو ملت دیر ہونے کا وعدہ تاوا کرتے ہیں ان سے یہ تو پوچھئے ملت کے اندر کہاں کہاں موجود ہو اور کہتے ہیں کہ آئے ہم وزٹ پہ نکلیں کہاں کہاں پہ ہو پنڈی بٹیاں انٹرچینج پہ ہوں اس سے درہ یہ پوچھ رہا کہ پنڈی بٹیاں والی ایکسچینج میں افراد کی تعداد کتنی ہے اور تین اس ٹیلی فون ایکسچینج کے اندر کچھ میرے ساتھ ساتھی گئے تھے جب فیصلہ بات جلتا تھا تو آپ لوگ اس ایکسچینج کے اندر گئے تھے تین افراد موجود ہیں جب میں نے اس کو کہا تو کہتا ہے بھائی ایکسچینج کے اندر نہیں ہے انٹرچینج سے گزر رہے تھے سب اندر گزر اور ایکسچینجوں میں نہیں ہو سکتا ان کو محسوس ہی نہیں دیتے یہ انٹرچینجوں سے اور بار و بار جیتی روڑ آگے پیشی اور لوں پہ کھانے جانے کھا رہے ہیں یہی ان کے دور ہیں انشاءاللہ اللہ کی مربانی کے ساتھ ایک بات کو یاد رکھئے گا میں اکثر ساتھ شکھو کہتا ہوں یہاں تک اس سفر کو جس طرح آپ نے منظم طریقے سے مربوط انداز سے کیا ہے صرف صرف چند لمحے رہے گئے ہیں ستائیس تاریخ کو نہیں اکیس تاریخ کو اکیس تاریخ کے کلاوڈ نے یہ ثابت کر دینا ہے کہ پاکستان بھر کے اندر شمع ہوگی یا کچھ دوسرا ہوگا یہ مت جانتا کہ فیصلہ ستائیس کو ہے اور میرے بھائیو فیصلہ اکیس کو ہے اکیس کو جتنے بھی آپ ہو بوڑے ہو جوان ہو چھوٹے ہو بڑے ہو جس رنگ کے ہو جس چکل کے ہو جس علاقے کے ہو جس مذب کے ہو جس کمیجد کے ہو اس دن شمع کے پروانوں اس طرح ٹوٹ کے برسو اس طرح برسو کہ ان چوروں کو لگ پتا جائے کہ آج ایڈکوارٹر کے سامنے کون ہے ان کو بھی اور ان کے انہاں گاؤں کو جو ایڈکوارٹر کی اوپر فلوروں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ آج مزدور کا جلوس آ رہا ہے اور تمہیں یہی کہتے ہیں نا میرے اوپر یہی علیکیشن لگاتے ہیں کہ یہ لائن مین کا بیٹا ہے اور شرم ہونی چاہیے پورے پاکستان بر کے لائن مینوں کو اور تمہارا بیٹا سیکری جنرل نہیں بن سکتا بوٹ بھی میرے باپ سے تم سے مانگتے ہیں اور نفت بھی کرتے لائن مینوں سے ایڈکوارٹر کے لائن مینوں کو عزیز دوستو جیس لیے کہہ رہا ہوں میں نے ان کو کہا تھا لائن مین لائن مین کے بیٹے تمہیں دکھائیں گے اس ٹائز کو کہ وہ تمہارا ہشر رشل کہتھا کرتے ہیں عزیز دوستو اکیس کے دن کو جب وہ شام دلے گی تو یاد رکھنا جس میری بات کو دایا نہ کر دینا بڑی ہی قیمتی ہے اکیس کا دن فیصلے کا دن ہے وہ ثابت کرے گا کہ پاکستان بھر کے اندر پی ٹی شر کے معاملات کو اگلے دو سال کے لیے کون چرائے گا اگر اس دن میں نے آپ نے آپ میں سے کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھیوں نے جانی مالی جہاں جہاں جو بھی آپ کے پاس مسائل ہے اگر کوئی کمی پتائی کی تو یاد رکھنا آنے والی دوسرے میرے سمیس آپ کو کبھی معاف نہ کریں گی تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے اس اکیس طریق کو جو میدان لگے گا ہم نے ثابت کرنا ہے کہ لائنمن کیا کرتا ہے آپپریٹر کیا کرتے ہیں کلارٹ کیا کرتے ہیں سویپر کیا کرتے ہیں ٹیکنیشن کیا کریں گے سپروائزر کیا کریں گے بائرمن کیا کریں گے ہم نے دکھانا ہے ان کو کہ میرے والے کس طرح ٹوٹ کے برستے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اپنے ان آقام کو جو ایڈ پارٹر کے اندر بیتے ہیں ان اتدار کی قرام کردشوں کے لیے اتحادوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کبھی فلان آ رہا ہے کبھی فلان میں نے پہلے جنہ آپ سے کہا تھا اور کیوں کہا تھا آپ ہی نے کروایا تھا وہ تم ہی تو تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ان چوروں کے ساتھ قدداروں کے ساتھ کبھی ساتھ پڑھنا دیکھ لو میں نے آپ سے ایک سال کی آوازہ وفاہ کر دیا ہے اب باتوں کی پاس تاری کا قدر آپ پہ ہے بے شمار بے شمار ہم تمہارے ساتھ ہیں عزیز دوستو اور ساتھیو یہ سفر فلان کا سفر ہے مزدور کی ترقی کا سفر ہے میں نے سٹلے ٹوم نے بھی کہا تھا پا خدا دل سے کہہ رہا ہوں کسی کو گرانے کے لیے کسی کو اٹھانے کے لیے جہاں تک سفر ہم نے اور آپ نے کیا ہے خالص رضا اللہ پاک کی خلص نیجر سے یہ دعا کی تھی آپ نے میں نے کہ ہمارے ہاتھوں سے مزدور کی بیتری ہو اور مزدور کی فلا ہو ہمارا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ میچ میں کی ترقی ہو میرے لائن مین کی بیتری ہو کیا ہم آئے مجھے رات کو اسی لیے جنم دیتی ہیں لائن مین پیدا ہوں لائن مین مار جائیں کلرک پیدا ہوں کلرک مار جائیں کیا یہی ٹھیکا ہے ساری زندگی کا آؤ اس کو پلتے ہیں وہ کون پلتے گا وہ آپ پلتے ہوگے وہ میں پلتوں گا یہ میرے بھائی پلتیں گے انشاءاللہ زندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو ٹیم یہ میرے ساتھ ہی اور آپ میرے ساتھ کھڑے ہو پاکستان بر کے اندر کوئی یونین کوئی جواد ایسی نہیں ہے جس کے اندر عسکر حسین ہو اور جس کے اندر رجعب گہید ہو جس کے اندر ازاد قادری ہو جس کے اندر ملک اجاز ہو جس کا قائد شاید ایوب ہو سرہ زور کا کرو نچکاری کا وہ پنداز یاد کرو جب پرانے پاک کے منکری میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے تو کیا شاید ایوب اس وقت میدان میں ٹٹا نہیں تھا شاید ایوب شاید ایوب جنہابات شاید ایوب جنہابات اور عزیز دوستو یہ میدان جس میں سے میرے اور آپ کے پرانے ساتھی بہت بڑے اپنے آپ کو دعا کرتے ہیں کیا وہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے تھے میں اچھا ہوتا ان کو بڑا ہی پیارا لگتا کہ ان دگوڑوں کے ساتھ ایک زدہ ہو دو کہ ان دگوڑوں کے ساتھ کھڑا ہوتا وہ آپ بھی دوازیں لگا رہے تھے کہ میدان چھوڑ کے نہیں جانا تو میں نے کس کیلئے میدان نہیں چھوڑا آپ کی خاطر نہیں چھوڑا اب اب وہ وقتان پہنچا ہے اکیس قدر بار بار یہ کہہ رہا ہوں تاہیس کبھی بھی لکھا ہوں گا اکیس کا دن فیصلے کا دن ہے اکیس کے دن ہم پنڈی والوں نے ہم چینم والوں نے ہم گجرات والوں نے ہم لاہور والوں نے پورے پاکستان بھر کے اندر سے جہاں جہاں جس شکل میں موجود ہو دوستوں کو تعاوت دو انشاءاللہ اس دن کا میدان کا نظارہ دیکھ کے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ لیبر یونین کس چھدت کے ساتھ جس طاقت کے ساتھ ہمت کے ساتھ شمہ کے مطوالے پاکستان بھر میں موجود ہیں عزیز دوستو اجانت لینے سے پہلے پھر ایک مرتبات کروں گا میرا رات کو ایجنڈا خالص مزدور کی بیتری ہے پھر دورا دیتا ہوں کم سکم ترخوا تیس ہزار چینل آف پرموشن کی بھالی انسی بی جی کی کنفرمیشن مزدور کیا مانگے مزدور کیا مانگے مزدور کیا مانگے